موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اور بری گوڈ ایوننگ ایویون میں ہوں آپ کی ہوسٹ فضا منیب اور میرے ساتھ ہیں فہیم فارانی فہیم کیسے ہیں آپ بہت شکریہ فضا اور میں امید کرتی ہوں کہ جو ہمارے ویورز ہیں جو ہمیں دیکھ رہے ہیں اور ہمارا شو دیکھتے ہیں روزانہ پانچ سے چھ بجے تک وہ بھی ٹھیک ہوں گے خوش ہوں گے ہمارا شو انجوائے کر رہے ہوں گے جو کہ ہم روزانہ لے کر آتے ہیں آپ کے لئے کوہنور کی سکرین کوہنور ٹی وی آپ کے لئے شو لے کر آتا ہے دیکھو اور جیتو اور دیکھنے ہیں آپ اور جیتے ہیں بہت سے انعامات اور وہ انعامات آپ کس طرح سے جیت سکتے ہیں وہ جیتے ہیں آپ صرف اور صرف ایک فون کے تھو اور فون نمبر کے تھو ایک ویٹس اپ نمبر ہوتا ہے جو کہ ابھی آپ دیکھیں گے تھوڑی دیر تک ہماری ٹی وی سکرینز پر آ جائے گا وہ ویٹس اپ نمبر آپ نے کر لینا ہے اپنے موبائل فون میں سیف اور جو ویورز ہمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں ان کو تو ڈیفینیٹلی بتا ہوگا کہ یہ ویٹس اپ نمبر ہے اس طرح سے پارٹسپیٹ کرنا ہے ہمارے اس شو میں لیکن وہ ویورز جو نیو ہیں نیو کمرز ہیں ان کے لیے بھی بلکل ہم بتائیں گے کہ آپ کس طرح سے اور آسانی سے کام کر کے آپ کس طرح سے گفٹ ٹیمپر جیت سکتے ہیں کوہنور کی طرف سے آپ کو بلکل بھی نہیں ہم کہتے ہیں کہ آپ اپنے گھروں سے اٹھ کر ہمارے پاس آئیں یا اسٹوڈیو پہ آئیں سپیشل ٹائم نکالیں پانچ چھ سات آٹھ گھنٹے کا ٹائم نکالیں اور پھر ہم آپ کو کوئی نہ کوئی گفٹ ٹیمپر دیں گے ایسا ہم آپ کو بلکل بھی نہیں کہتے ہیں اور نہ ہی ہم آپ کو کہتے ہیں کہ آپ کسی قسم کی شاپنگ کریں کہ بہت زیادہ آپ شاپنگ کریں گے تو ہی آپ یہاں پر آ سکتے ہیں یا اس گیم شو میں پارٹسپیٹ کر سکتے ہیں یا کوئی بھی اور دوسرا تیسرا چوتھا کوئی بھی ایسا طریقہ جو آپ کے لئے مشکل ہو اور کرنے کے لئے آسانی نہ ہو وہ ہم آپ کو بلکل بھی نہیں کہتے ہیں ہم آپ کے لئے بہت آسانیاں لے کر آئے ہیں کہ آپ نے صرف اور صرف ایک وٹسپ نمبر کے تھرہو کرنا ہے پارٹسپیٹ اور وہ تو آپ نے بلکل جی پارٹسپیٹ تو کرنا ہے لیکن کس طرح سے کرنا ہے اور کس طریقے سے آپ پارٹسپیٹ کر سکتے ہیں تو اگر ان طریقوں کی ہم بات کریں تو وہ بھی بہت آسان ہے ہمارے سگمنٹس کے بارے میں آپ جانتے ہوں گے اور اگر نہیں جانتے تو وہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے کہ چار پانچ سگمنٹس ہوتے ہیں جو کہ ہم روزانہ کی بنیاد پر کھیل رہے ہوتے ہیں اپنے اس شو میں اور آپ بھی کھیل رہے ہوتے ہیں انجوائے کر رہے ہوتے ہیں اور انہی سگمنٹس کے ثرو آپ جیت لیتے ہیں بہت سے انعامات اور وہ حضرات اور وہ ویورز جو روزانہ دیکھ رہے ہوتے ہیں انہوں نے تو بلکل ہمیں سلفیز بھی بھیجی ہوں گی انہوں نے دوسرے طریقوں سے بھی پارٹسپیٹ کیا ہوگا لیکن وہ جن کو نہیں پتا وہ ایک تو دو کام کریں گے ایک تو یہ کہ وہ ہمارا شو دیکھیں گے تاکہ اور ان کو بہت اچھے سے پتا چل سکے کیونکہ دیکھنے سے آپ زیادہ اچھے طریقے سے سمجھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے پارٹسپیشن کر سکتے ہیں بہت اچھے طریقے سے آپ کو پتا چل جائے گا لیکن اس کے علاوہ ہم آپ کو بلکل بتائیں گے بھی کہ کس طرح سے آپ نے پارٹسپیٹ کرنا ہے تو ہمارے ڈیفرنٹ سیکمنٹ سے اس میں سب سے پہلے اگر میں سیکمنٹ کی بات کروں تو وہ ہوتا ہے سیلفیز سیکمنٹ اور سیلفیز سیکمنٹ بہت آسان سیکمنٹ ہے کہ جس طرح سے آپ سیلفیز تو لے رہے ہوتے ہیں روز ہم جب تیار ہوتے ہیں تو ہمارا مائنڈسیٹ ایسا ہوتا ہے کہ ہمارا دل کر رہا ہوتا ہے کہ ہم اپنی ایک پکچر لیں یا ہم نے کوئی نئے کپڑے پہنے ہوتے ہیں یا ایسی کوئی نئی جگہ پر ہم ہوتے ہیں یا ویسے بھی ہم روزانہ جب ہم تیار ہوتے ہیں تو ہمارا دل کر رہا ہوتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو دیکھیں اور جب ہم دیکھتے ہیں تو دل کرتا ہے کہ کیوں نہ اس مومنٹ کو ہم اپنے پاس سیف کر لیں تو اس کے لیے ہم کیا کرتے ہیں اس کے لیے لیتے ہیں ہم سیلفیز اور سیلفی بہت ایک اچھا اور ایزی طریقہ ہے کہ آپ کو کسی کو کہنا بھی نہیں پڑتا ہے اور کسی بندے کو ایسے ڈھونڈنا بھی نہیں پڑتا ہے کہ سپیشل ہمیں کوئی ملے اور اس کو ہم موبائل فون پکرائیں اور وہ ہماری پیکچر لے تو یہ بڑی چیزیں وہ ہو جاتی ہیں کہ سپیشل کوئی بھی ہمارے لیے کیوں روز کا روز ٹائم نکال رہا ہوتا ہے تو سیلفی ایک ایسی چیز ہے کہ جب آپ کا دل کرتا ہے آپ بیٹھے ہوتے ہیں اور جہاں پر آپ بیٹھے ہوتے ہیں اور آپ کا دل کرتا ہے پکچر لینے کا اور اپنے اس مومنٹ کو سیف کرنے کا تو آپ جلدی سے ایک سیلفی لے لیتے ہیں اور خود لیتے ہیں آپ سیلفی اور اس سیکمنٹ میں بھی کرنا آپ نے یہ ہے کہ سیلفی تو آپ نے لینی ہے جو کہ آپ لے رہے ہوتے ہیں لیکن ہم آپ سے یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ وہ سیلفی آپ لیں گے کوہے نور کی سکرین کے ساتھ تو جب آپ کوہے نور کی سکرین کے ساتھ لیتے ہیں سیلفی اور وہ بھیج دیتے ہیں آپ ہمیں تو وہ ہم چلاتے ہیں اپنے ٹی وی سکرین پر تو آپ دیکھیں گے آج بھی جو ہمارے ویورز ہیں وہ دیکھیں گے کہ کس طرح سے جنہوں نے کل ہمیں سیلفی بھیجی ہوں گی وہ آج ہم اپنے شو میں چلائیں گے اور جو ہمارے نیو کمرز ہیں جو چاہتے ہیں کہ ان کی سیلفی بھی ہماری ٹی وی سکرین پر چلیں تو انہوں نے کرنا یہ ہے کہ کوہے نور کی سکرین کے ساتھ آپ لیں گے سیلفی اور اس میں یہ لازم نہیں ہے کہ آپ نے ہمارے شو کے ساتھ سیلفی لینی ہے آپ چوبیس گھنٹے میں کبھی بھی جب آپ کو لگتا ہے کہ اب آپ تیار ہیں اور سیلفی لینے کے لیے ریڈی ہیں تو آپ نے کوہے نور کی سکرین کو سوچ ان کرنا ہے اور اس میں کچھ بھی اگر نیوز چل رہی ہے یا کوئی ایڈ ہے یا کوئی اور پروگرام ہے یا ہمارا پروگرام ہے تو چوبیس گھنٹے میں کچھ بھی ہو رہا ہے آپ نے صرف اور صرف کوہے نور کی سکرین کے ساتھ سیلفی لینی ہے لازم نہیں ہے کہ آپ ہمارے شو کے ساتھ ہی لیں سیلفی اور اس کے علاوہ اگر ہم بات کرتے ہیں اور سیگمنٹ کی تو دوسرے سیگمنٹ بھی ہمارا سیلفی سیگمنٹ کے حساب سے ہی ہے کہ وہ سیگمنٹ کیا ہے اس میں آپ یہ کریں گے کہ اس میں آپ گفٹ ہیم پر جیتنے کا بھی آپ کو موقع ملے گا اور وہ کس طرح سے ملے گا دیکھیں جی سیل فی تو آپ نے لینی ہے پہلے آپ کو ہم کہہ رہے ہیں کہ جی کوہی نور کی سکرین کے ساتھ لینی ہے سیل فی لیکن اب آپ کو سیل فی لینی ہے کسی بھی پروڈکٹ کے ساتھ اور کس پروڈکٹ کے ساتھ گولڈن پرڈ کی کسی بھی پروڈکٹ کے ساتھ آپ لیں گے سیل فی تو جب آپ وہ لیں گے سیل فی اور ہمیں بھیجیں گے اور سینڈ کریں گے تو ہم دیکھیں گے اس سیل فی میں سے جو سب سے بہتر سیل فی ہے اس سیل فی کو نہ صرف ہم چلائیں گے بلکہ آپ کو گولڈن پرل کی طرف سے گفٹ ہیم پر بھی ملے گا تو دیکھیں آپ کو بہت سے ہم اچھے مواقع دے رہے ہیں گفٹ ہیم پر جیتنے کہ صرف ایک سیل فی کے تھو اور اگر ہم گولڈن پرل کی بات کریں تو ایسی پروڈکٹس ہیں جو بہت اچھی بھی ہیں کل ایک سیل فی آئی تھی جس کے بارے میں میں دوبارہ سے ذکر کرتی چلوں سب سے زیادہ ہم نے وہ چلائی تھی اپنی سکرین پر ابھی تک آنے والی سیل فیز میں سب سے زیادہ چلی تھی وہ سیل فی کیونکہ ایک مختلف قسم کی سیل فی تھی اور وہ سیل فی کہا تھے کہ وہ ایک تو کریم بھی کھلی ہوئی تھی دوسرا اس بندے نے اپنے فیس پر وہ اپلائے بھی کی ہوئی تھی تو بڑی ایک یونیک سی اور مزے کی اور یونیک ہونی چاہیے ہم کوئی بھی چیز کے آپ سے ڈیمانڈ کرتے ہیں تو ہماری کوشش ہوتی ہے اور ہماری پریفرنس ہی ہوتی ہے کہ وہ یونیک چیز ہو کہ جس طرح سے ہمارا یہ شو یونیک ہے تو ہم کرنا یہ چاہتے ہیں کہ جو ہمارے سیگمنٹس ہیں اور جو آپ پارٹسپیٹ کرتے ہیں ہمارے سیگمنٹس میں وہ بھی کچھ مختلف قسم کیوں جن کو ویورس دیکھیں اور جن کا مزہ ہے جن کو دیکھتے ہوئے تو اسی طرح سے جیسے ہمیں کل گولڈن پرل کی سیلفی آئی تھی تو وہ بہت مختلف قسم کی تھی اور جس طرح سے دیکھیں کل تو وہ چلی تھی کل تو اس کے بارے میں ڈسکس ہوا تھا تو آج بھی اس کے بارے میں ڈسکس ہو رہے ہیں بلکہ مجھے لگتا ہے کہ جب تک اگلی کوئی نئی چیز نہیں آئے گی تو یہ سب سے زیادہ یاد کی جائے گی سیلفی تو جنہوں نے کل دیکھا ہوگا ان کو تو بالکل آئیڈیا ہو گیا ہوگا کہ کس طرح سے انہوں نے ایک مختلف سی سیلفی لی تھی تو اسی طرح سے آپ بھی مختلف سی سیلفی لے سکتے ہیں لیکن اگر نہیں بھی لینا چاہیں تو آپ ایزی لی ایک پروڈکٹ کے ساتھ کسی بھی پروڈکٹ کے ساتھ کیونکہ مارکٹ میں ڈفرنٹ پروڈکٹس آ رہی ہیں رینج اس کی بہت ہے اور افورڈیبل ہیں آپ کے گھر کے پاس کسی بھی شاپ سے آپ ازیلی بائے کر سکتے ہیں کوئی مشکل نہیں ہوں گی آپ کو آپ خریدیں اس کو اپلائے بھی کریں آپ کو وہ بھی فائدہ ہوگا کیونکہ ان کی پروڈکٹس اچھی ہوتی ہیں ان کی اگر ہم انگریڈینٹس کی بات کریں تو وہ بھی بہت اچھا آپ کی سکن کے لیے بہت اچھے ہیں تو بالکل آپ ان کو یوز بھی کریں اور سیلفی بھی لیں اور ہمیں سینڈ بھی کریں رائٹ تو جناب یہ تھا ہمارا سیلفیز ایگمنٹ جس کے بارے میں افیضہ نے آپ کو بتایا آج بھی ہم آپ کے جانب سے موصول ہونے والی سیلفیز بالکل چلائیں گے اپنے پروگرام میں یعنی جو ہماری سکرین کے ساتھ سیلفیز آپ بھیجتے ہیں وہ بھی چلائیں گے اور اس کے ساتھ گولڈن پر کاسمیٹک کی جو وننگ سیلفی ہے وہ بھی آپ کو دکھائیں گے ہم ایک موقع آپ کو یہ دیتے ہیں اپنی سیلف پرجیکشن کا اپریسیشن حاصل کرنے کا اور وہ صرف بڑے ہی آسان طریقے سے یعنی ایک سیلفی آپ نے کلک کرنی ہے ہماری سکرین کے ساتھ اور آپ نے ہمارے ہمارے اسی واتس ایپ نمبر پر جو کہ آپ کی سکرین کے اوپر چل رہا ہے 03134368888 اس پر بھیج دینی ہے اور چونکہ سیلفیز کا آج کل ہمیں بڑا شوق ہے نا کلک کرنے کا سب بچے بڑے بڑے جوان مرد خواتین ان سب بڑے شوق سے سیلفیز لیتے ہیں اور مطلب کوئی بھی موقع ہو آپ کہیں بائی راؤٹنگ پر نکلے ہیں کھانا کھا رہے ہیں ایون گھر پہ بھی اگر آپ نے کبھی اچھے تیار ہو گئے ہیں اچھے لگ رہے ہیں آپ اپنے آپ کو یا راج میں اچھا لگ رہا ہوں تو آپ فوراں سب سے پہلا کام یہی کرتے ہیں آج کل کہ سیلفی کلک کرتے ہیں تو ہم نے کہا کہ آپ کا جو یہی شوق ہے اس کو ہم کیوں نہ مزید آگے لے کے چلے آگے بڑھیں اور آپ کا سپیکٹرم بڑھا کرتے ہیں تو ہم نے جناب آپ کا سپیکٹرم کر دیا اپنا ناشنل ٹیلیوین یعنی کوہنور نیوز کی سکرین پورے پاکستان میں اور پاکستان سے باہر جہاں جہاں تک کوہنور نیوز کی نشریات جاتی ہیں یعنی وہاں وہاں تک اب آپ کی سیلفیز پہنچتے ہیں اور دیفنیٹی لوگ آپ کی ان سیلفیز کو دیکھ کے آپ کو اپریشییٹ کرتے ہیں اور پھر فیضہ ہوتا کہہ کہ لوگوں کے ظاہر ہے رشتے دار ریلیٹیوز یار دوستہ باب وغیرہ پورے پاکستان میں بکھرے ہوئے ہیں ہر کسی کے تو لوگ پھر نہ بتاتے ہیں اپنے جاننے والوں کو انٹی میٹ کرتے ہیں کہ یار کل میری شاہد سیلفیز چلے گی تو اس طرح سے آپ کا جو ایریا ہے آپ کا جو سپیکٹرم ہے وہ بگر ہو جاتا ہے بڑھ جاتا ہے زیادہ سے زیادہ لوگ آپ کو آپ کے جاننے والے دیکھ پاتے ہیں اور اپریشییٹ کرتے ہیں تو جناب یہی وہ وجہ ہے کہ ہم نے آپ کے لئے یہ سیکمنٹ شامل کر رکھا کہ ہمیں اپنی سیلفیز بھیجتے رہے ہیں اور ہم آپ کی وہ سیلفیز چلاتے رہیں گے اپنی سکرنگ پر اس طرح سے آپ کو پورے پاکستان میں جہاں جہاں بھی آپ کے جاننے والے رہتے ہیں اور ایون اگر جاننے والے نہیں بھی ہیں سیلفی آپ کی اچھی آئی ہوئی ہے تو دیفنیلٹی لوگ دیکھتے ہیں تو اپریشیٹ کرتے ہیں تو اسی طرح سے آپ یہ اپنی اپریشیشن حاصل کرنے کا جو موقع ہے اس کو اچیف کرتے رہی اپنی سیلف پوجیکشن کرتے رہی اور سیلفیز ہمیں بھیجتے رہی ہے اپنی اور اگر آپ اپنی سیلفی کے ساتھ گفٹ ہیم پر بھی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی بہت ہی آسان ہے کہ آپ نے اپنی سیلفی کلک کرنی ہے گولڈن پل کاسمیٹک کی پروڈک کے ساتھ اور بھیج دینی ہے ہمیں ہمارے اسی واتس ایپ نمبر پر اور اس طرح سے آپ کو موقع مل جائے گا ایک تو آپ کی یعنی سیلفی بھی چلے گی سیلفی بھی آپ کی پہنچے گی پورے پاکستان اور پاکستان سے باہر جہاں تک ہماری نشریات جاتی ہیں وہاں تک اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کی وہ سیلفی گولڈن پل کاسمیٹک کی پروڈکس کے ساتھ آنے والی دیگر سیلفی سے سب سے بہتر قرار پاتی ہے تو یقیناً آپ کی وہ سیلفی بن جائے گی ویننگ سیلفی اور آپ کو ملے گا گولڈن پل کاسمیٹک کی جانب سے ایک عدد زبدست گفٹ ہیمپر اس کے علاوہ جناب ہمارا یہ جو پروگرام اس میں یہ ایک مکمل پیکج ہے مختلف سیگمنٹس ہیں یعنی آپ کے پاس ایک تو یہ موقع آ گیا کہ آپ اپنی سیلف پوجیکشن حاصل کر سکتے ہیں پھر آپ کے پاس ایک موقع ہے کہ آپ اپنی سیلف پوجیکشن کی بنیاد پر گفٹ ہیمپر حاصل کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جناب ہم آپ کو موقع دیتے ہیں اپنی قسمت کے آزمانے کا اور یہ جو ہمارا سیگمنٹ ہے بہت ہی زیادہ فل اف ایکسائٹڈ سیگمنٹ ہے اور اس میں جناب ہم آپ سے یہ کہتے ہیں کہ آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا جو کرنا ہے وہ ہم نے یہاں پہ کرنا ہوتا ہے کروڑوں موبائل فون نمبرز ریجسٹرڈ ہیں ایکٹیو ہیں استعمال ہو رہے ہیں تقریباً پانچ سے چھے کروڑ کے قریب موبائل فون نمبرز پاکستان میں استعمال ہوتے ہیں تو یعنی وہ پانچ سے چھے کروڑ نمبرز اور وہ نمبرز جن جن کے پاس بھی ہیں وہ تمام لوگ ہمارے سیگمنٹ کا حصہ بن جاتے ہیں وہ چاہے پروگرم دیکھ رہے ہیں یا نہیں دیکھ رہے ہیں وہ شامل ہونا چاہتے ہیں سیگمنٹ میں یا نہیں شامل ہونا چاہتے وہ قسمت کے آزمانے پہ قسمت کے کھیل پہ یقین رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے ہیں قطعہ نظر ان تمام باتوں سے وہ ہمارے سیگمنٹ کا حصہ بنتے ہیں کیونکہ ہمیں نکالنا ہوتا ہے روزانہ ایک موبائل فون نمبر اور وہ کسی کا بھی نکل سکتا ہے نمبر نکالنے کا طریقہ بھی بڑا دلچسپ ہے جناب تین مراحل میں ہم ایک نمبر 11 ڈیجٹس کا مکمل کرتے ہیں سب سے پہلے مرحلے میں ہم کرتے ہیں کمپیوٹرائز شفلنگ جو یہاں سیٹ پہ ہمارے پاس ایک سکرین کے اوپر کمپیوٹر کی مدد سے کی جاتی ہے ایک ایک کر کے ہم آخری چار ڈیجٹ موبائل فون نمبر کے وہ شفل کرتے ہیں اور اس طرح شفلنگ کے ذریعے ہمارے پاس لاس فور ڈیجٹس آ جاتے ہیں موبائل فون کے پیچھے بچ جاتے ہیں ہمارے پاس سیون ڈیجٹس جو کہ مزید ہم دو مرحلوں میں مکمل کرتے ہیں اگلا مرحلہ ہوتا ہے جناب ہمارا باکسز کا ہم سیٹ پہ ہمارے پاس کچھ باکسز موجود ہیں 48 باکسز ہیں اور ان باکسز کے اندر 3 ڈیجٹس کا ایک کمبینیشن موجود ہوتا ہے تو کرنا ہمیں یہ ہوتا ہے کہ رینڈمی کوئی سا بھی ڈبا ہم کھول لیتے ہیں اور اس میں سے ایک کمبینیشن ظاہر ہے ہمارے پاس آ جاتا ہے وہ کمبینیشن ہم جوڑ دیتے ہیں 3 ڈیجٹس کا اپنے ان 4 ڈیجٹس کے ساتھ جو کہ پریویسلی ہم کمپیوٹرائزڈ شفلنگ سے نکال چکے ہوتے ہیں اس طرح 7 ڈیجٹس جناب ہو جاتے ہیں ہمارے پاس مکمل اب ایکسائیٹمنٹ اس میں یہ رہتی ہے کہ جیسے جیسے ہم نمبر مکمل کرتے جاتے ہیں ویسے ویسے بات لاکھوں کروڑوں میں سے نکل کر محدود ہوتی چلی جاتی ہے اور جیسے ہم کسی بھی ڈبے میں سے 3 ڈیجٹس کا کمبینیشن نکال لیتے ہیں 7 ڈیجٹس مکمل ہوتے ہیں ہمارے پاس تو یہ جو دائرہ کار ہے یہ جو لیمیٹیشن ہے یہ محدود ہو جاتی ہے صرف 42 لوگوں کے درمیان اب ان 42 لوگوں میں سے ہمیں ایک وینر لکھی وینر نکالنا ہے تو اس کیلئے پھر ہم مدد لیتے ہیں اپنے تیسرے مرحلے میں اپنے سپن بورڈ کی آپ ہمارے سپن پر ایک سپن بورڈ موجود ہے اور اس سپن بورڈ کے اوپر پاکستان میں جتنے بھی موبائل فون کے کوڈز استعمال ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے اس کے اوپر درج ہیں جو کہ اس وقت آپ اپنی تیلوین سکرینز پر بھی دیکھ رہے ہیں ہم کرتے ہیں سمپلی یہ ہیں جناب کے سپن بورڈ کو گھوماتے ہیں اور جہاں پر یہ سپن بورڈ رک جاتا ہے ہم وہی والا موبائل فون کوڈ اٹھا کر جوڑ دیتے ہیں اپنے ان سیون ڈیجٹ نمبر کے ساتھ جو کہ ہم پیچھے دو مختلف مرحلوں میں مکمل کر چکے ہوتے ہیں یوں مکمل ہو جاتا ہے جناب ایک موبائل فون نمبر پورے کا پورا اور پھر ہماری ٹیم اس نمبر پر کرتی ہے رابطہ یہ نمبر جب مکمل ہوتا ہے تو ٹیکنیکلی وہی نمبر ہمارا لکی نمبر ہوتا ہے اور وہ جس کسی کے پاس بھی ہو وہی ہمارے لکی وینر ہوتے ہیں جس کسی کا بھی وہ نمبر ہے ان کی کال لائف کال ہم پروگرم میں شامل کرتے ہیں ان کے ساتھ ذرا گب شپ کرتے ہیں چٹ چیٹ کرتے ہیں انہیں کانگریجولیشنز کہتے ہیں پتہ کرتے ہیں کہ وہ کون ہیں کہاں سے ہیں اور پھر انہیں ملتا ہے کوہینو ٹی وی کی جانب سے زبدس گفت نمبر کیونکہ وہ بن جاتے ہیں پھر ہمارے لکی وینر تو یہ ہی ہے جناب ہمارا لکی نمبر سیگمنٹ انتہائی دلچسپ ہے ایکسائیٹمنٹ والا ہے اور بہت زیادہ انپرڈکٹیبل ہے ہر قدم پر اس میں ہماری اپنی جو ایکسائیٹمنٹ ہے وہ بڑھ رہی ہوتی ہے کہ یار کون سا نمبر اب آگے آئے گا نمبر کیسے مکمل ہوگا so it's quite easy ایون آپ اس کو یوں سمجھ لیجئے بلکل کہ بلکل ایک مطبع ہوا میں تیر چھوڑا جاتا ہے بلکل ایک تکہ سا لگایا جاتا ہے ایون آپ گھر پہ بیٹھ کے بھی اگر آپ کوئی سے بھی 11 ڈیجٹس مکمل کرلیں شفل کر کے رینم لی تکے سے تو آپ دیکھیں گے کہ وہ ایک موبائل فون نمبر بن جے گا اور اگر آپ وہ ڈائل کریں گے تو وہ شکیناً کہیں نہ کہیں مل بھی جائے گا تو بلکل یہی کام جناب ہم بھی کرتے ہیں اور یہی قسمت کا کھیل ہے کہ لاکھوں کروڑوں موبائل فون نمبر میں سے ایک موبائل فون نمبر مکمل ہوتا ہے اور انہی کو ملتا ہے کوہنور ٹی وی کا گفٹ ایمبر یہ بھی آج شامل کریں گے اس کے علاوہ جناب ہمارے پاس ایک اور سیگمنٹ اگر آپ ان سیگمنٹ میں دلچسپی نہیں رکھتے ہیں یا آپ کا انٹرسٹ ان سیگمنٹ میں نہیں ہے تو ایک اور بڑا مزیدار سیگمنٹ ہے ہمارے پاس اور وہ ہے سوالات و جواب بات کا ہم آپ سے روزانہ پروگرام میں کرتے ہیں جنرل نالیج بیسٹ کچھ قویسچنز وہ سوالات آتے ہیں آپ کی ٹیلی وی ان سکرینز کے اوپر اور ان سوالات کے ساتھ ان کے جو چار آپشنز ہیں وہ بھی آپ کو دیے جاتے ہیں سکرین کے اوپر ساتھ دیا جاتا ہے آپ کو ایک 30 سیکنڈز کا ٹائمر اور انہی 30 سیکنڈز کے اندر اندر آپ نے ہمیں اس سوال کا درست جواب ہمارے اسی واتس ایپ نمبر یعنی 0313436888 پر بھیجنا ہوتا ہے واتس اپ میسج کے ذریعے جس کا جواب ہم تک پہنچتا ہے سب سے پہلے درست طریقے کے ساتھ انہیں ہی ملتا ہے ہمارے ریسپونسز کے جانب سے ایک اتضافت اس کی فٹیمپر اب آپ یہ سوچ رہی ہوں گے کہ درست طریقہ کیا ہے تو جناب کچھ مشکل نہیں ہے بہت ہی آسان ہے درست طریقہ اور درست طریقہ یہ ہے کہ آپ نے جو ہمیں درست جواب اپنا بھیجنا ہے وہ اپنے نام اور درست پتے کے ساتھ بھیجنا ہے اگر آپ میسج بغیر نام اور پتے کے بھیجیں گے تو وہ ہم پروگرم میں مطلب اپنے سیگمنٹ میں شامل ہی نہیں کرتے اسے کنسیڈر ہی نہیں کرتے آپ کا نام اور پتہ بہت ضروری ہے اور وہ اس لیے ضروری ہے کہ اگر آپ جیت جاتے ہیں کیونکہ لکی انف کہ آپ کوئی سوال کا درست جواب دے پاتے ہیں یا کوئی سیگمنٹ دوسرا کو جیت جاتے ہیں تو ہم آپ کا جو گفٹ ٹیمپر ہے وہ آپ کے گھر تک خود پہنچ جاتے ہیں جہاں ہم نے آپ کے لئے اتنی سہولت پیدا کی ہوئی ہے کہ آپ کے لئے گیم شو ہم اٹھا کہ آپ کے گھر تک لے آئے کہ آپ گھر بیٹھے آرام سے ایک واتش اپ کلک کے ذریعے اس میں شامل ہو جائے تو اسی طرح آپ کے لئے یہ سہولت بھی ہم نے پیدا کیے کہ آپ اگر گفٹ ٹیمپر جیتے ہیں تو آپ کا وہ گفٹ ٹیمپر بھی آپ کے گھر تک خود ہی پہنچتا ہے تو اس لیے اپنا نام اور پتہ یا آپ نے لازمی بھیجنا ہے تو جس کا بھی جواب ہم تک سب سے پہلے پہنچے گا درست نام اور پتے کے ساتھ وہ ہی پائے گا ہمارے سپانسرز کی جانب سے ایک ادر زبدست گفٹ ہے بلکل جی اور جلدی آپ نے کسی بھی قسم کی نہیں کرنی ہے اور جلدی کے کام تو ہوتے بھی شیطان کے ہیں تو یہ کام آپ نے بلکل نہیں کرنی ہے آپ نے بلکل تسلی سے آنسر دینا ہے آپ کو پتا ہے کہ جی اس کا یہ جواب تھی اور ایکسائٹمنٹ میں آکے آپ نے بلکل یہ نہیں کرنی ہے کہ ایک اے بی سی ڈی میں آپ جواب دے دیں یا صرف جواب لکھے اور آپ سینڈ کردیں کیونکہ اس کا نام آپ کو کوئی فائدہ ہوگا نہ ہی ہم اس کو کنسیلر کریں گے تو آپ نے کنا یہ ہے کہ پیٹرن کو صحیح طرح سے فالو کرتے ہوئے نام اڈریس ہم آپ کو یہ ٹپ دیتے ہیں کہ نام اڈریس آپ پہلے سے ٹائپ کریں تاکہ آپ کے لئے مشکل نہ ہو کیونکہ ٹائم کی لیمیٹیشن ہوتی ہے تھرٹی سیکنڈ کا ہمارے پاس ٹائم ہوتا ہے اور اسی ٹائم میں آپ نے دیتنا ہوتا ہے جواب تو آپ کے لئے ہم یہ ٹپ دیتے ہیں جو کہ بعض لوگ اس کو کٹتے بھی ہیں کہ نام اڈریس پہلے ٹائپ کر لیا وٹس اپ جو نمبر ہے وہ آپ کے پاس آرریڈی سیو ہوتا ہے تو جیسی ہم سوال پوچھتے ہیں تو جلدی سے اس کا جواب ٹائپ کرتے ہیں اور اگر جواب آپ کو لمبا لگ رہا ہے تو اے بی سی ڈی یہ الفہ بیٹس ہیں اس کی بھی ہم آپ کو آپ کو اپشن دیتے ہیں اس میں بھی آپ جواب دیکھیں اور ہمیں سینڈ کرتے ہیں تو جی جنرل نالج کی بات تو ہوتی ہے لیکن جنرل نالج کے ساتھ آپ کی لگ بیس بھی ہے کہ جتنی جلدی کسی کا جواب ہم تک پہنچتا ہے تو اتنی جلدی وہ جیت سکتا ہے گفت ہم پر تو اب ہم آگے بڑھتے ہیں بلکل جناب سیگمنٹ شامل کرتے ہیں اپنی برگر میں آج کا پہلا اور ہمارا آج کا پہلا سیکمنٹ ہے جناب سیلفی سیگمنٹ یعنی ہماری سکرین کے ساتھ کو ہنو نیوز کی سکرین کے ساتھ آپ لوگ جو اپنی سیلفیس بھیجتے ہیں وہ چلاتے ہیں آپ دیکھتے ہیں کہ ہمیں آج کون کون سے اور کتنی پیاری پیاری سیلفیس موصول ہوئی ہیں اور یہ رہی جناب آج کی سیلفیس اور بچے نہ ہوں ہمارے سیگمنٹ میں یہ کیسے ممکن ہے کیونکہ بچے بہت بڑھ چڑ کے حصہ لیتے ہیں اور یہ دیکھیں بچی بھی ہے ماشاءاللہ اور ان کے والی صاحب ہیں یا کوئی دادا نان ہے وہ بھی ہیں کوئی اور الٹک بھی ہو سکتے اور ارے واہ کھو کھوٹ ماشاءاللہ چھوٹا سا بی بی اب یہ کافی بڑے مجھے لگ رہے ہیں بلکل بچے نہیں ہیں کم از کم یہ تو بچے کی کیریری میں آتے ہیں اور یہ بڑے ہوئے ہیں آج کل ہمارے بچے ماشاءاللہ بڑے ہشار ہیں مطلب سمارٹ فون کا استعمال کرنا تصویر اتوارنا سیلفی کلک کرنا ایون یوٹیوب بغیرہ چلانا یہ تمام چیزیں مطلب میں تو حیران ہوتا ہوں آج کل کے بچوں کو دیکھ کے اتنے چھوٹے چھوٹے بچے ماشاءاللہ مطلب وہ اتنی ایکوریسی کے ساتھ اور مہارت کے ساتھ ان چیزوں کا استعمال کر رہے ہوتے ہیں اینی ہاؤ تو بچوں کے لئے تو جناب ہم کہتے ہیں کہ کوئی بات نہیں کہ ان کے بڑے ان کی تصویر اتوار لیتے ہیں کھینچ لیتے ہیں سکرین کے آگے کھڑے کرکٹس ہو کے ہم اس کو چلا لیکن یہ بیسیک بھی سیلفی سیگمنٹ ہے تو جو آپ لوگ مطلب بڑے اسپیشلی وہ تو کم اصنی ہی ہونا انہوں نے بلکل بھی یعنی پریشان نہیں ہونا دل پہ نہیں لینا اس بات کو آپ بھی ہمارے لیے بہت اچھا ہے بہت قابل احترام ہے کچھ ایشوز ہوتے ہیں چھوٹے موٹے مطلب ٹائم کا ایک ایشو ہے ہمارے پاس آپ پھر کچھ ہمیں دیکھنا ہوتا ہے پکچھر کوالیٹی کو ریزولیشن کو لائٹ ایٹس 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 تو اس وجہ سے کچھ چھانٹی ہو جاتی ہے تو اس جیسے آپ نے پریشان نہیں ہونا ہم تو روزانہ جنابی یہ پروگرام کرتے ہیں یہ سیگمنٹ بھی روزانہ ہوتا ہے تو آپ کل پھر پرسوں پھر کوشش کر سکتے ہیں تو آپ کی سیلفی بھی ضرور چل جائے گی تو اب ہمیں بڑھنا اپنے اگلے سیگمنٹ یعنی قیسین انسرز کی جانب سوالات و جوابات کا سلسلہ اور یہ سیگمنٹ ہمارا آپ تک پہنچتا ہے ہمارے سپانسرز کے فوراں سے اپنا نام اور ایڈریس پہلے ہی ابھی ٹائپ کر کے رکھ لیجئے جیسے ہی سوالات آنا شروع ہوں آپ کو جو بھی لگے کہ یہ سوال یار مجھے آتا ہے اس کا مجھے پتہ آگیا اس میں مجھے لگ رہا ہے کہ یہ ٹھیک ہو جائے گا تو آپ فوراں سے اپنا آپشن درست ٹائپ کریں اور فوراں سے ہمیں بھیج دیں آپ کا اضافی وقت نہیں خرچ ہوگا تب نام اور پتہ لکھنے پہ اور جلدی سے اپنا راوٹر وائف آئی موڈم ڈری سٹارٹ کر لیں تاکہ کنیکٹیویٹی کا چھوٹا مٹا پرابلم بھی اگر ہے تو وہ دور ہو جائے سیگمنٹ شروع کر رہے ہیں جناب آج کا پہلا سوال ہمارا سپانسرڈ ہے سکس بی فوڈ انڈسٹریز کی جانب سے اور آ رہا ہے آپ کی سکرین پر سوال یہ ہے جناب کہ علامہ اقبال جن سے اصلاح لیتے تھے وہ استاد شائر کون تھے یعنی علامہ اقبال جن سے اپنی شائری کی نوک پلک سوارتے تھے وہ کون تھے آپشنز رہے ہیں آپ کے حسرت مہانی جوش ملیخ آبادی جگر مراد آبادی یا پھر داغ دہلوی تو یہ رہے آپ کے آپشنز سوال بھی آپ کے سامنے ہیں آپشنز بھی آپ کے سامنے ہیں آپ نے کرنا یہ ہے کہ ہمیں 30 سیکنڈز کے اندر اندر یعنی 30 سیکنڈز کا وقت ہے آپ کے پاس یعنی 30 سیکنڈز کے اندر اندر آپ نے ہمیں اس سوال کا درست جواب اپنے نام اور درست پتے کے ساتھ بھیجنے آپ کا ٹائمر بھی شروع ہو چکا ہے 30 سیکنڈز کا ٹائمر آپ کا چل رہا ہے سکرین پر اس پر تو جلدی کیجئے جناب سکس بھی فوڈ انڈسٹریز کا گفٹ ٹائم پر حاصل کرنے کا زبادہ سموقہ دیکھ رہے ہیں آپ کی ٹیوی سکرینز پر ہے 03134368888 یہ ویٹس اپ نمبر ہے جس کے ذریعہ آپ کو دینا ہے جواب اور بتانا ہے کہ آپ کو کیا لگتا ہے ان چار آپشنز میں سے کونسی آپشن ٹھیک ہے جو آپ کو لگتی ہے آپ اے بی سی ڈی میں بھی جیسے ہم آپ کو بتا چکے ہیں ہم جواب دے سکتے ہیں کیونکہ آپشنز مجھے لگ رہے ہیں تھوڑے سے لمبے اندر ٹائم از آؤ وقت ہو گیا جناب ختم سوال تھا آپ سے کہ علامہ اقبال جن سے اصلاح لیتے تھے وہ استاد شائر کون تھے تو یہ اس کا درست جواب ہے داغ دہلوی یعنی حضرت داغ دہلوی صاحب تھے جن سے علامہ اقبال اپنی شائری ان کو دکھایا کرتے تھے یا ان سے اصلاح لیا کرتے تھے تو یہ رہا ہے اس کا درست جواب اور داغ دہلوی بڑے خوبصورت شائر استاد شائری نے کہا جاتا ہے اور میرا خیال ہے کہ سب سے زیادہ شاگرد انہی کے ہی رہے ہیں بڑے خوبصورت شائر تھے ایک شیر ان کا مجھے بڑا پیارا یاد آ رہا ہے کہ بات کرنی تک نہ آتی تھی تمہیں یہ ہمارے سامنے کی بات تھی تو بڑے اچھے شائر تھے اینی ہاؤ جاننا اب یہ ہے کہ اس کا جو اور یہ جو مرزا غالب ہیں ان کے شاگردوں میں سے ہیں اور داغ دہلوی صاحب کا بھی بزاتے خود جو ان کی پروریش ہے وہ شاہی محل میں ہوئی ہے کیونکہ جب یہ چھ سال کے تھے تو ان کے والی صاحب کا انتقال ہو گیا تھا تو ان کی والدہ نے پھر بادوشاہ زفر کے بیٹے سے شادی کر لی تھی تو اس طرح داغ صاحب بھی قلعہ پہنچ گئے پھر وہیں پہ ان کی پروریش ہوئی اور اس کے بعد چونکہ استاد زوک صاحب چونکہ آتے تھے قلعہ میں اور بادوشاہ زفر صاحب بھی اور ان کے جو ستیلے باپ تھے مرزا فخرو وہ بھی استاد زوک سے صلاح لیا کرتے تھے تو پھر داغ دہلوی صاحب بھی زوک صاحب سے صلاح لینے رہے گئے اور کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ داغ دہلوی صاحب کی جو شاعری ہے اس کے جو زبانوں بیان ہے اس کے اوپر زوک صاحب کا بڑا گہرہ اثر ہے بارالتیت حدیث کا درست جواب اب ہمیں جاننا یہ ہے کہ اس کا درست جواب کس نے دیا اور لاہور سے اس کا درست جواب آیا ہے سائرہ ریاض نام ہے ان کا بہت مبارک ہو اور مجھے لگتا ہے آج پھر سے خواتین بچھا گئے گئے اچھی بات ہے خواتین کو بھی آگے بڑھنا چاہیے بڑھتی ہیں بلکل بڑھ رہی ہیں سائرہ ریاض صاحبہ بہت مبارک ہو آپ کو لاہور سے اور فیزہ کی جانب سے تو آپ کو بہت زیادہ مبارک ہو ہماری جانب سے بھی ہو آپ جیت چکی ہیں سکس پی فوڈ انڈسٹریز کا زمدہ گفت ہے تو فیزہ اگلے سوال میں کرنے جاروں لیکن اگلے سوال پر بڑھنے سے پہلے آپ مجھے جلدی سے بتا دیجئے کہ کیا لگتا ہے اگلے سوال میں بھی کوئی خاتون ہی جیتنے والی ہیں مجھے یہ نہیں لگتا کہ اگلے سوال میں مجھے لگتا ہے فہیم کے چاروں سوالوں کے جواب خاتون ہی دیں گی فیزہ کو آج لگتا ہے کہ آج ہمارے تمام سوالات جو ہیں ان کے گفت ایمپرز خواتین جیتیں گی سو خواتین تیار ہو جائیے سوال آرہا ہے ہمارا دوسرا سکس بی فوڈ انڈسٹریز کی جانب سے سپانسرڈ ہے یہ سوال بھی سوال ہے کہ کس بیماری کی پڑھائی کو آنکالوجی کہتے ہیں یعنی آنکالوجی میں کس ڈائزیز کو سٹڈی کیا جاتا ہے آپشنز رہے آپ کے درد شقیقہ ملیریا کینسر یا پھر داؤن یہ آپ کے آپشنز ہیں چار سوال بھی آپ کے سامنے ہیں آپشنز بھی آپ کے سامنے آ چکے ہیں بتانا آپ نے ہمیں یہ ہے کہ ان میں سے کون سا مرض ہے جس سے آنکالوجی کے تحت سٹڈی کیا جاتا ہے جس کی سٹڈی کو آنکالوجی کہا جاتا ہے your timer has started 30 seconds میں سے آپ کے پاس 20 seconds باقی ہیں جلدی کیجئے بلکل جی ویڈچ اپ نمبر بھی دیکھ رہے ہیں اس پہ بتانا ہے آپ نے کہ آپ کو کیا لگتا ہے چاروں آپشنز میں سے کونسی آپشنز صحیح ہے جس کا آپ کو لگتا ہے کہ یہ بلکل درستہ نہیں بھی لگتا تو تکہ بھی لگا لیں تکہ بھی لگ جاتا ہوتا ہے کیونکہ خواتین جو ہے وہ چھائی ہوئی ہیں تو خواتین کا تکہ ہی تو ان کا ملکہ لگتا ہے and the time is up time is up وقت ہو گیا خد تو ابھی پتہ بھی میں چل جائے گا کہ کس نے دیا ہم اس کا درست جواب سے کم اقت ہے لیکن تب تک آپ کو اس کا درست جواب بتاتے چلتے ہیں تو اس کا جنا جو درست جواب ہے وہ ہے کینسر یعنی کینسر کی جو سٹیڈی ہے کینسر بیماری کا جو متعلیہ ہے اس پہ جو ریسرچ تیکی اس سب کو آنکالوجی کہا جاتا ہے یعنی آنکالوجی آنکالوجی میں کینسر کو ہم سٹیڈی کرتے ہیں تو ہم شور کہ ہمارے جو میڈیکل کے سٹوڈنٹس ہیں اگر ان میں سے کوئی پروگرم دیکھ رہے تو وہ اس کا درست جواب برکل جانتے ہوں گے ہو شاید وہ ہی ہوں یہ تو پتہ نہیں چلتا آپ کے نام سے کہ آپ کون ہیں پروفیشن کیا ہے لیکن یہ مجھے لگتا ہے تو یہ بھی دوسرا جواب ہمیں لاہور سے ہی محصول ہوا ہے اور جس نے ہمیں درست جواب دیا ان کا نام ہے ہینا تو اگر دوسرا گفٹ ایمپر بھی ہمارا لاہور جا رہا ہے جناب لاہور چھایا ہو آج پھر سو ہینا نبیل لاہور سے آپ کو بہت زیادہ مبارک ہو آپ بھی جی چکی ہیں سکس بی فورڈ انڈسٹریز جانب شہر کے در زب دس گفٹ ایمپر تو مجھے لگ رہا ہے آج فضا کی جو چھٹی حص ہے نا وہ ٹھیک کہہ رہی ہے کہ شاید خواتین یاد سے سلسلہ جیتے والی یہ دو پہلے سوالات تو ہمارے خواتین گفٹ ایمپرز حاصل کر سکیں ہیں تو جناب آگے بڑھنا ہے اب ہمیں لیکن ابھی یہ سلسلہ ہم فیلحال یہاں پہ روک رہے ہیں دو سوالات ابھی ہمارے پاس مزید باقی ہیں یعنی دو مواقع ہیں آپ کے پاس مزید گفٹ ایمپرز حاصل کرنے کے اپنے جنرل نالج کی بیس پر لیکن وہ دو سوال ہم آپ سے بات میں کریں گے جب تک ہم پروگرم میں مزید چیزیں شامل کرتے ہیں اور سپیشلی وہ لوگ جنہوں نے ابھی اس سیگمنٹ میں یعنی پہلے دو سوالات میں کوشش کی گفٹ ہم پر حاصل کرنے کی کسی بھی وجہ سے وہ رہ گئے جواب غلط ہو گیا یا ہم تک سب سے پہلے نہیں پہنچ پایا جو بھی ریزن تھی وہ لوگ سپیشلی دوبارہ سے اپنے آپ کو کمپوز آف کر لیں تیار کر لیں سپیشلی میں اپنے مرد حضرات کو کہنا چاہوں گا کہ جنہ آپ کیا کر رہے ہیں جلدی کریں کچھ کریں تو تب تک فیزہ ہم پروگرم کو آگے بڑھاتے ہیں کچھ مزید چیزیں ہمیں شامل کر نہیں گولڈن پر کاسمیٹک کی جو وننگ سیلفی ہے وہ بھی ہمارے پاس آج موجود ہے بلکل فہیم شامل تو ہم کریں گے لیکن اس کے علاوہ میں ایک اور سیگمنٹ کی حوالے سے بھی بتا دی چلوں اس کے بارے میں ابھی تک ہم نے ڈسکس نہیں کیا وہ بھی ہمارے جو ناظرین ہیں ان کو پتا ہونا چاہیے اگر جو ابھی جنہوں نے سوچن کیا ہے یا جو ہمارے نیو کمر سے ان کو بلکل پتا ہونا چاہیے کہ ہمارے ایک اور سیگمنٹ بھی ہے اور وہ ہے ٹیلنٹ سیگمنٹ اور ٹیلنٹ سیگمنٹ میں آپ کو کیا کرنا ہے یہ جیسے کہ اس کے نام سے ہی آپ دیکھ رہے ہیں ظاہر ہے کہ ٹیلنٹ ہے لیکن ٹیلنٹ ہم آپ کو چاہتے ہیں کہ کچھ یونیک قسم کا ہو منفرد قسم کا ہو مختلف ہو جیسے کہ ہمارا شو ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ میں کوئی ایسا ہنر ہے یا ایسا ٹیلنٹ ہے جو کہ دنیا تک جانا چاہیے تو اس کے لیے بھی آپ کو ایک ویڈیو شوٹ کرنی ہے ویڈیو شوٹ کر کے وہ ہمیں بھیجتے نہیں ہے ہمارے اس ویڈیو سکرین پر جو کہ آپ دیکھ رہے ہیں اپنی ٹیو سکرین پر اس کے ساتھ آپ اس چیز کا بھی خیال رکھے گا کہ نام اور ایڈریس اور اپنی جو انفرمیشن ہے وہ لازمی ہم سے شیئر کر لیا کریں کیونکہ بعض اوقات جب ہم اس طرح کی جو ویڈیوز ہیں آتی ہیں ہم اس کو اپنے شو میں شامل بھی کرتے ہیں چلا ہم دیتے ہیں کہ کسی کا اگر ہنر ہے وہ چاہتا ہے کہ لوگوں تک پہنچائے تو ہم اس کی بلکل یہ مدد تو کر دیتے ہیں لیکن پھر یہ ہو جاتا ہے کہ لوگ اس کو بھول جاتے ہیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا جس اب چلی اور بس اس کو لوگ بھول گئے تو اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کو زیادہ ٹائم کے لیے یاد رکھیں یا جانے کہ فلان شہر کا بندہ تھا جس نے اٹھا ہے اور ایسا ہنر اس نے دیا ہے اور اس کے علاوہ جب آپ بتائیں گے کہ آپ اس شہر سے بلانگ کرتے ہیں تو اس شہر کے رہائشی بھی ایک پراؤڈ فیل ہوتا ہے کہ ہمارے شہر کا کوئی ہے ہنر جو باہر نکل کے یہ سامنے آیا ہے تو ان چیزوں کے لیے آپ کو کیا کرنا ہوتا ہے نام اور اڈریس آپ نے لازمی ہمیں سینڈ کرنا ہوتا ہے تاکہ ہم اپنے ویورز تک وہ شہر کر سکیں آپ کی ویڈیو تو ہم بالکل شہر کرتے ہیں لیکن آپ کا جو باقی انفرمیشن ہے وہ بھی ہم شہر کر سکیں اور جی اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو گفٹ ہیمپر بھی ملے تو اس کے لیے بھی آپ کو ویڈیو تو شوٹ کرنی ہے لیکن آپ کسی بھی لہسانی فارما کی کسی بھی پروڈکٹ کے ساتھ جو ہے وہ آپ سکس بھی فوڈ انڈسٹریز کی کوئی بھی پروڈکٹ کے ساتھ آپ کوئی بھی پروڈکٹ کے ساتھ سکس بھی فوڈ انڈسٹریز کی جانب سے آپ کے لیے یہ موقع ہے آپ اپنے ٹیلنٹ تو ہم تک پہنچاتے ہی پہنچاتے ہیں اور وہ ہم آگے چلائیں گے لیکن وہ ایکسٹرارڈنری ہوگا لیکن اگر آپ ساتھ کے فرم پر پر حاصل کرنا چاہتے ہیں تو انتہائی آسان ہے ویڈیو تو آپ شوٹ کر ہی رہے ہیں بھیجنی تو آپ نے ہمیں ہے لیکن اگر آپ ساتھ سکس بھی فوڈ انڈسٹریز کی کوئی بھی پروڈکٹ رکھ لیتے ہیں اور بے شمار پروڈکٹ میں ان کی فوڈ پروڈکٹس ازیلی اویلی بل ہیں آپ اپنے بڑی اچھی بھی ہیں وائیو جوس ہے ریڈن آر جوس ہے اس کے لئے مایانیز ہے کیچپ ہے اور بہت ورائیٹی ہے فوڈ پروڈکٹس کی ان کی جو کہ مارکیٹ میں بڑی ایزیلی اویلی بل ہیں تو کوئی بھی آپ پروڈکٹ اپنے ساتھ رکھ لیجئے اور ویڈیو شوٹ کر لیجئے ہمیں بیج دیجئے کہ ہمیں آپ کے ویڈیو فرم میں سکس بھی فوڈ انڈسٹریز کا کوئی بھی فوڈ پروڈکٹ نظر آ جائے گی تو آپ حق دار بن جائیں گے سکس بھی فوڈ انڈسٹریز کی جانب سے ایک ادر زبدست گفٹ ہیمپر کے تو یہ ہمارا ٹیلنٹ سیگمنٹ جو پیورلی ہم نے آپ لوگوں کے لیے آپ لوگوں کے ٹیلنٹ کی پرموشن کے لیے رکھا ہوا ہے تو اب ہمیں بڑھنا جناب اپنے سیگمنٹ گورڈن پر کاسمیٹک کی ویننگ سیلفی کی جانب تو دیکھتے ہیں کہ آج اس سیگمنٹ میں کون سی سیلفی وینر قرار پائی ہے یعنی کن کے پاس جا رہا ہے گورڈن پر کاسمیٹک کا گفٹ ہیمپر تو دکھائیں جی ہمیں آج کی ویننگ سیلفی اور یہ بھی شاید ایک کریم ہے اور کریم کے ساتھ لیے گئی ہے ایک سیلفی اور دیکھتے ہیں کہ یہ کہاں سے ہے یہ جناب حسنین صاحب ہیں اور حسنین صاحب کا تعلق بصیر پور سے ہے تو حسنین صاحب بصیر پور سے بہت زیادہ مبارکو جناب آپ کو آپ جی چکے ہیں گورڈن پر کاسمیٹک کے جانب سے گفٹ ہیمپر کیونکہ آپ کی سیلفی گورڈن پر کاسمیٹک کی دیگر سیلفی کے ساتھ آنے والی جو سیلفی تھی ان سے بہتر قرار پائی اس لیے آپ رہے ہیں ہمارے آج کے ویننر تو ناظرین اگر آپ بھی یہ چاہتے ہیں کہ سنین کی طرح آپ کو بھی یہ گفٹ ہیمپر ملے تو آپ نے دیکھا کہ بلکل آسان سا کام ہے کرنا کچھ بھی نہیں ہے آپ کو سیف اور سیف گورڈن پر کاسمیٹک کی کسی بھی پروڈک کے ساتھ آپ نے اپنی سیلفی ایک کلک کرنی ہے اور یہ پروڈکس بھی مارکیٹ میں بڑی آسانی سے مل جاتی ہیں اور ایون گھروں میں بھی موجود ہیں ہر گھر میں تقریباً استعمال ہو رہی ہے اگر نہیں بھی ہو رہی تو آپ اس کو مارکیٹ سے آسانی سے پرچیز کر سکتے ہیں بڑی کاسٹ ایفیکٹیو بھی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ریزرٹ اورینٹیٹیڈ بھی ہیں رینج بڑی وسی ہے یعنی من ویمن دونوں کے لیے لگ لگ پروڈکس ہیں اور پھر ہر طرح کی پروڈکس ہیں مجھے تو اتنا یہ فیضا بیتے میرا خیالہ بتا سکتے ہیں مجھے تو ایڈیا نہیں ہے ان پروڈکس کا آپ کا زیادہ ایڈیا ہوگا مجھے تو ایڈیا ہوگا مجھے تو ایڈیا ہوگا مجھے تو ایڈیا ہے جو ہماری سیفن نائیڈ ڈے کریمس ہیں بہت اچھی کریمس ہیں آپ ہی ڈیوز کریں اور ڈیوز کریں کے ساتھ آپ ڈیوز تو کر رہے ہوں گے لیکن اس کے ساتھ آپ نے کرنا یہ ہے کہ جس طرح سے بھی آپ نے دیکھا اس کے ساتھ صرف آپ کو ایک سیلفی لینی ہے اور ہمیں سینڈ کر دیں اور آپ کو تو وہ فائدہ دے گی ہی لیکن اس کے علاوہ آپ کو گفٹ ہمپر بھی ملے گا تو جی فائدہ ہی فائدہ ہیں آپ کو کوئی مشکل کا کام بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ کو سپیشل کچھ جا کے ایسا کوئی شاپنگ کرنی ہے یا ایسا کرنا ہے اور آپ کو پھر گفٹ ہمپر ملے گا آپ کو نہیں ملے گا آپ کو آسانی کی کام کرنے اور وہ یہ ہے کہ سیلفی لینی ہمیں سینڈ کر دیں اور آپ کو اسی طرح سے ابھی جیسے کہ آپ نے دیکھا ایک سیلفی آئی تھی ایک پروڈکٹ کے ساتھ اسی طرح سے آپ کو بھی سیلفی لینی ہمیں سینڈ کر دیں تو فہیم اب ہم آگے بٹھتے ہیں اور اپنے اسی سیگمنٹ کی طرف واپس جاتے ہیں جو کہ ہم نے جس کو بریک لگائی تھی جو ہمارے سوال اور جوابات کا سیگمنٹ تھا دو سوال فہیم آپ سے پوچھ چکے تھے دو سوال میں آپ سے پوچھوں گی اور اب اب تیار ہو جائیں اور دوبارہ سے میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ نام اور اڈریس جو ہے وہ لازمی اپنا ٹائپ کر کے رکھیں تاکہ ٹائم آپ کو ہم یہ دیتے ہیں کہ نام اور اڈریس پہلے ٹائپ کر لیں تاکہ آپ کے لئے مشکل نہ ہو تو اوکے جی پھر سٹارٹ کرتے ہیں اپنا دیسرا سوال لاسانی فارما کی طرف سے یہ سوال ہے اور آپ کی ٹیوی سکرین پر بھی آجا کر میں پوچھنے جا رہی ہوں کہ دنیا کی پہلی خاتون ڈاکٹر کا نام کیا تھا اور آپ کے آپشنز ہیں ایلیزیبت بلاکویل مارگریٹ کینلے لوسی جیرات یا پھر جولیا تھچر چار آپشنز ہیں اور چاروں آپ کی ٹی وی سکرین پر ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آپشنز ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ مشکل ہے نام لکھنے میں زیادہ ٹائم آپ کا لگ رہا ہے یا آپ کو سپیلنگز کا تھوڑا سا ایشو ہو رہا ہے اچھا سپیلنگز کے ایشو ہو بھی نا لیکن ہمیں آئیڈیو آجاتا ہے کہ یہ نام ہو سکتا ہے تو ہم اس کو بھی اگر آپ کا سوال جواب سب سے پہلے ہم تک پہنچ جاتا ہے تو ہم اس کو بھی وینر قرار دے دیتے ہیں لیکن اگر آپ کو پھر بھی لگ رہا ہے کہ آپ کو زیادہ ٹائم لگے گا تو آپ اے بی سی ڈی یا ہم الفیبیٹس آپ کو کہتنے ہیں کہ ہم آسانی آپ کے لئے کٹنے ہیں کہ آپ اس میں بھی جواب دے سکتے ہیں اور ٹائم ہو چکا ہے ختم ٹائم آپ کا ختم ہو چکا ہے اور اب میں آپ کو سب سے پہلے تو اس کا صحیح جواب بتا دیتی ہوں تو دنیا کی پہلی خاتون ڈاکٹر جو تھی ان کا نام تھا ایلیزیبت بلاک ویل اور یہ اس کا صحیح جواب ہے اور دیکھتے ہیں کہ کس نے لہسانی فارما کی طرف سے آج جیتا ہوگا ہمارا گفت ہے ایلیزیبت بلاک ویل تھی دنیا کی پہلی خاتون ڈاکٹر برٹش تھی ہیں اور ایٹین ٹوئنٹی ون میں پیدا ہوئی برطانیہ میں ہی اور اس کے بعد انہوں نے مطلب یہ وہ پہلی خاتون ڈاکٹر ہے جنہیں بقاعدہ پہلی ڈاکٹری کی ڈگری جاری کی گئی تھی اور یہ ڈگری انہوں نے امریکہ سے حاصل کی تھی نیو یورک میں ایٹین فارٹی سیون میں ایک کالیج تھا ہیرالڈ میڈیکل کالیج وہاں سے انہوں نے یہ فیزیشن کی ڈگری حاصل کی تھی تو اس لیے یہ رہی پہلی خاتون ڈاکٹر تو اس کا جو درست جواب ہے وہ ہمیں فیضہ کراچی سے موصول ہوا ہے اور کراچی سے ہمیں لسانی فارما کا گفٹ ایم پر کیونکہ آپ نے بتایا ہمیں کہ دنیا کی پہلی خاتون ڈاکٹر کا نام ایلیزبیت بلیکول تھا یہاں کمزکم آپ کا تکہ بڑا ٹھیک لگا جو بھی تھا آپ کا ہمواری کو آپ جی چکے ہیں لسانی فارما کا گفٹ ایم پر ایک سوال مزید باقی ہے ہمارے پاس وہ بھی آپ سے کریں گے یہ نہ بھی ہم شامل کرنے جا رہے ہیں اپنے پروگرام کا سب سے دلچسپ سیگمنٹ یعنی فائنل نمبر سیگمنٹ تو فیضہ آپ پلیز آ جائیے میرے ساتھ ہم اپنا یہ سیگمنٹ شروع کریں گے تو جناب پہلا مرحلہ ہمارا جو ہے وہ کمپیوٹرائز شفلنگ کا ہوتا ہے یعنی کروڑوں نمبرز میں سے ہم نے ایک موبائل فون نمبر نکالنا ہے مکمل کرنا ہے اور اس کا پہلا مرحلہ ہے کمپیوٹرائز شفلنگ کا جس میں ہم نے لازٹ فور نمبرز موبائل فون نمبر کے لازٹ فور ڈیجٹ وہ شفل کر کے نکالنے اور یہ شفل کرنے ہیں کمپیوٹر نے اس سکرین پہ تمہارا خیالہ کہ شفلنگ شروع کرتے ہیں ہم نے آج کی اور دیکھتے ہیں کہ وہ لازٹ فور ڈیجٹ کون سے آ رہے ہیں تو ہماری شفلنگ شروع کی جائے ہمارا کمپیوٹر سلو ہو گیا شاید کمپیوٹر سلو نہیں ہوا کمپیوٹر کمپیوٹر کو منج کرنے والے سلو ہو گیا لیکن بہت جلدی سٹارٹ کرتے ہیں ہماری شفلنگ شروع ہو چکی ہے پہلا ڈیجٹ ہمارے پاس یعنی آخری ڈیجٹ ہمارے پاس پہلا ہے لیکن موبائل فون نمبر کا یہ آخری ڈیجٹ ہوگا وہ شفل ہو رہا ہے وہ آ چکے ہمارے پاس زیرو تو وہ تمام موبائل فون نمبر جن کے ان میں زیرو آتا ہے وہ ذرا ہشار ہو جائے اگر پروگرم دیکھ رہے ہیں وہ بڑے لکی ہیں کیونکہ وہ ہمارے ساتھ گیم میں ان ہے آگے تک چلیں گے لیکن تب تک ہی آگے چلیں گے جب تک کہ ان کا سیکنڈ لاسٹ ڈیجٹ بھی تھری ہوگا ہمارے پاس سیکنڈ لاسٹ ڈیجٹ بھی آ چکا ہے اب تھرڈ لاسٹ ہمارے پاس شفل ہو رہا ہے دیکھتے ہیں کہ وہ بھی آ گیا فور سو فور تھری زیرو ہمارے پاس تھری ڈیجٹس لاسٹ میں آ چکے ہیں لاسٹ ون یعنی فور تھ ون ایک ایک کر کے تو اس ایک ایک کر کے شفلنگ کے نتیجے میں کروڑوں لوگوں کا جو ہمارا ایک سپیکٹرم تھا اس میں سے یقینا بہت سارے لوگ اس وقت آؤٹ ہو چکے ہوں گے اور ابھی وہی لوگ ہمارے ساتھ صرف انہیں گیم میں جن کے موبائل فون کے اینڈ میں یہ والے فور ڈیجٹس یعنی ڈیبل فور تھری زیرو آتے ہیں اب ہم نے نمبر مکمل کرنا ہے اپنا 11 ڈیجٹس کا فور ڈیجٹس آ چکے سیون ڈیجٹس باقی ہیں ہمارے پاس پیچھے اب ان سیون ڈیجٹس کو مکمل کرتے ہیں تو آگے بڑھتے ہیں اپنے دوسرے مرحلے کی جانب آ جائیے اور ہمارا دوسرا مرحلہ ہے جناب باکسز کا باکسز ہیں ہمارے پاس یہاں پر سیٹ پر کچھ یعنی ٹوٹل 48 باکسز ہیں ہمارے پاس اور ان 48 باکسز میں 3 ڈیجٹس کا کمبینیشن موجود ہے یعنی ہر باکسز میں ایک 3 ڈیجٹس کا کمبینیشن ہمارے پاس پڑا ہوئے اور یہ 48 کے 48 کمبینیشن ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہیں اور یہ روزانہ پھر نئے آتے ہیں فریش آتے ہیں سو کرنا ہمیں یہ ہوتا ہے کہ ہم کوئی سا بھی ڈبا کھول کے یعنی کوئی سا بھی کمبینیشن نکال لیتے ہیں اور اسے جھوڑ دیتے ہیں اپنے ان 4 ڈیجٹس کے ساتھ جو کہ ہم پیچھے کمپیوٹر ایس شفلنگ سے نکال چکے ہوتے ہیں لیکن یہاں پہ چکے ہم آپ لوگوں کو اپنے ساتھ انوالف کرتے ہیں اور آپ لوگوں سے یہ کہتے ہیں کہ آپ ہمیں اپنی سجیشن بھیجیے ہمارے اسی واتس ایپ نمبر پر یعنی 031468888 کہ آپ کو کیا لگتا ہے کون سا ڈبا کھولنا چاہیے جو بھی آپ کا دل کر رہا ہے ایک سی لیکی اور تالیس تک آپ کے پاس آپشنز ہیں ایک سی لیکی اور تالیس تک کوئی بھی آپ فگر کوئی بھی نمبر کوئی بھی ڈبا نمبر آپ ہمیں بتا سکتے ہیں تو جلدی کیجئے آپ ہمیں اپنی سجیشن بھیجنا شروع کریں جس ڈبے کے بارے میں ہمیں سب سے زیادہ سجیشن آئیں گی آپ لوگوں کی جانب سے ہمارے واتس ایپ نمبر پر ہم اسی ڈبے کو کھول لیں گے اور اس کے اندر جو کمبینیشن موجود ہوگا اس کو نکال کے جوڑ دیں گے اپنے ان فور ڈیجٹس کے ساتھ تو جب تک آپ کی جانب سے ہمیں سجیشنز آ رہی ہیں تب تک ہم آپس میں زرہ دیکھ لیتے ہیں کہ ہماری کتنی اچھی چل رہی ہے اس وقت یعنی ہمارا گیس کتنا اچھا جاتا ہے وہ کیا آپ لوگوں کی سجیشنز کے ساتھ میچ کرے گا یا نہیں کرے گا تو فضا وائبز آ رہی ہیں پہلے تو یہ بتائیں نئی وائبز نہیں آئی ہیں لیکن ایک دم ہی نظر تھرٹی سکس پہ گئی اور مجھے لگتا ہے کہ تھرٹی سکس ہو ایک دم آپ کی نظر تھرٹی سکس پہ ہی چلی گئی سی دی مطلب آپ نے پہلے پینتیس ڈببے چھوڑ دیئے اگلے پندرہ ڈببے بھی چھوڑ دیئے تھرٹی سکس پہ نظر ایک ہوتا ہے نا کہ آپ کے آئی لیول پہ ایک چیز ہوتی ہے نا تو اس پہ نظر ایک دم پڑ جاتی ہے نہیں میں نے سٹارٹ یہاں سے کیا تھا اس لئے میری نظر اینے آپ دیکھ ہی نیچے رہیں گے اہا فیزا کو نگتا ہے کہ جناب دباکس نمبر تھریسک یعنی چھتیس نمبر دبا جو ہے وہ آج سب سے زیادہ آپ لوگوں کی جانب سے سجیسٹ ہو جائے گا یا ان کا دل چاہ رہا ہے کہ دبا نمبر چھتیس کھول لینا چاہیے فیزا اگر میں اگر آپ کے کہنے پہ چھتیس نمبر دبا کھول لیتے ہیں تو آپ کیا کوئی مجھے گفٹ ہمپر کوئی رہا دیں گی نہیں اگر آپ کھولتے ہیں تو آپ کو مجھے گفٹ ہمپر دینا چاہیے آپ کا بتایا ہوا دبا میں کھول رہا ہوں تو آپ کو دینا چاہیے بنتا تو آپ کیا کہ آپ مجھے اچھا یہ ڈپینڈ کرتا ہے نمبر پر اگر نمبر اچھا سا ہوگا تو شاید میں آپ کو چھتیس نمبر جانا کی جناب نوبت ہی نہیں آئی کیونکہ چھتیس سے بہت پہلے پہلے یعنی دبا نمبر اکیس کے بارے میں ہمیں ابھی تک جتنی بھی سجیشنز آپ لوگوں کے جانب سے محصول ہوئی ہیں ان میں سے سب سے زیادہ ٹوٹی ون نمبر بوکس یعنی اکیس نمبر دبے کے بارے میں لوگوں نے ہمیں کہا ہے تو میرے خیال ہے کہ اپنے ناظرین کی سجیشنز کے ساتھ ہی جاتے ہیں کیونکہ آپ لوگوں کو ہم اس میں انوارگ جو کر لیتے ہیں اپنے ساتھ تو پھر اچھا نہیں لگتا کہ ہم آپ کی سجیشنز پر کان نہ دھریں دوسلی جناب جو آپ نے کہہ دیا وہ ہی کریں گے بالکل تو دبا نمبر اکیس ہم کھولنے جا رہے ہیں آپ لوگوں کے سجیشنز پر اور اس کے اندر جو تھری ڈیجٹس کا کمبینیشن موجود ہے وہ اب میرے ہاتھ میں آ چکا ہے اور جیسا کہ شروع میں میں نے آپ سے کہا کہ ایک ایک کر کے جب ہم نمبر کو شفل کرتے ہیں تو جیسے جیسے ہم نمبر شفل کرتے جاتے ہیں ویسے ویسے جو دائرہ کار ہے وہ تنگ ہوتا جاتے ہیں لوگ آؤٹ ہوتے جاتے ہیں مطلب پہلا نمبر شفل ہوا زیرو آیا تو بہت سارے نمبر تو یہی پہ آؤٹ ہو گئے کیونکہ بے شمار نمبر ایسے ہیں جن کے اند میں زیرو نہیں آتا تو پھر دوسرا جنبر جب ہم نے شفل کیا تھری آیا تو وہ تمام نمبر جن کے اند پہ زیرو آتا تھا لیکن سیکنڈ لاسٹ ڈجٹ تھری نہیں تھا وہ سارے کے سارے آؤٹ ہو گئے اسی طرح پھر آگے فور اور فور تو بہت سارے نمبر تو اسی طرح آؤٹ ہو گئے لیکن اب یہ جو پیج ہے میرے ہاتھ میں یہ ایک دم سے لاکھوں لوگوں کو اس گیم سے آؤٹ کر دے گا لاکھوں لوگوں کی قسمت کا فیصلہ کر دے گا کیونکہ یہ تھری ڈجٹ کا کمبینیشن جیسے ہی ہم جوڑیں گے اپنے ان فور ڈجٹ کے ساتھ تو ہمارے پاس سیون ڈجٹ کا نمبر ایک مکمل ہو جائے گا جو کہ موبائل فون کوٹ کے بغیر ہوگا تو بات صرف اور صرف رہ جائے گی یہ تھری ڈجٹ کمبینیشن لگنے کے بعد بیانیس لوگوں کی یہ بیانیس لوگوں کی ایک دم کیسے رہ جائے گی وہ بھی آپ کو بتائیں گے لیکن پہلے ذرا آج کا یہ نمبر دیکھ لیتے ہیں تو ہمارے پاس جناب یہ رہا آج کا اور یہ ہے نائن ڈبل فو اور مجھے لگ رہا ہے کہ آج نمبر بڑا اچھا بننے والا ہے اور آج بڑا میرا خیال ہے کہ یہ میرا خیال ہے یہ پہلی دفعہ ہوئے کہ ایک ڈجٹ کی ریپیٹیشن اتنی زیادہ ہوئی ہے اور یہ کٹھی بلکل ایک سیکنس میں ہے یہ تو مجھے نا کوئی گولڈن ٹائپ نمبر لگ رہا ہے اور آج تو مجھے لگتا ہے کہ آج اس نمبر کی نظر آپ پر ہو بلکل میرا یہ نمبر آج آج لکی نمبر نکلے نہ نکلے کوئی لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ نمبر آج کوئی بھی جو ہے نا وہ آج بک ضرور جانا ہے میرے ہاتھوں یہ مطلب میں نے لے لینا ہے اینی ہاؤ سو نائن ڈبل فو ڈبل فو ڈبل فو ڈری زیرو یہ ہے ہمارا سیون ڈیجٹس کا نمبر اور مجھے نہیں لگتا کہ آج کوئی ایسا سیکنس ہوگا کہ یہ نمبر ملے نہ ہمیں مطلب ہم کال کریں تو پتا چلے نمبر ہمارے پاس سیون ڈیجٹس کا آج ہوا جناب نائن ڈبل فو ڈبل فو ڈبل فو ڈری زیرو اب ہمیں بڑھنا ہے اپنے تیسری اور آخری محلے کی جانب یعنی موبائل فون کوڈ نکالنے کی جانب تو چلیے موبائل فون کا کوڈ نکالتے ہیں اپنے سپین بورٹ کی مدد دیتے ہیں اس سے لیکن اس کے ساتھ میں آپ کو یہ بھی اتاتا چلوں کہ میں نے آپ سے کہا کہ بیالیس لوگوں کی بات کی کہ ایک دم بیالیس لوگوں میں گیم آگی تو وہ کیسے آگئی تو ہوا یہ جناب کہ یہ جو سیون ڈیجٹس کا نمبر ہے یعنی نائن ڈبل فو ڈبل فو ڈبل فو ڈری زیرو اگر ہم یہ زیوم کرنے کہ یہ نمبر پاکستان میں جتنے بھی موبائل فون کے کوڈ اس وقت چل رہے ہیں آپریٹ ہو رہے ہیں یہ نمبر ان سب کے ساتھ ورکیبل ہے موجود ہے تو اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ پاکستان میں یہ نمبر زیادہ سے زیادہ بیالیس لوگ استعمال کر رہے ہوں گے کیونکہ پاکستان میں استعمال ہوتے ہیں موبائل فون کمپنیز کے بیالیس کوڈ ٹوٹل اور وہ بیالیس کے بیالیس کوڈ ہمارے پاس یہاں اسپن بوڈ پہ موجود ہیں اور وہی کوڈ ہم نے نکالنا ہے کیسے نکالنا ہے کہ ہم نے صرف اسپن بوڈ کو گھومانا ہے جہاں پہ اسپن بوڈ رکے گا وہی والا کوڈ اٹھا کے اس نمبر کے ساتھ جوڑ دیں گے نمبر ہو جائے گا مکمل ٹیم کرے گی اس نمبر پہ رابطہ اگر ہماری ام سے بات ہوگی تو وہی ہوں گے ہمارے لکی وینر جو پائیں گے کوہنو ٹی وی کا گفٹ ہیم پر تو میں اب اس کو گھومانے جا رہا ہوں جناب صرف ایک دو اور تین اب دیکھتے ہیں کون سا کوڈ آتا ہے ہمارے پاس اور مجھے میرا دل بس یہ کہہ رہا ہے کہ کوڈ ایسا آج ہے جس میں ڈیبل فور آج ہے پہ لیکن مجھے لگتا ہے کوئی بھی کوڈ آئے گا نمبر تو آج مل جائے گا فہیم لیکن آپ سوچیں کہ اگر کوڈ میں بھی ڈیبل فور آ گیا تو نمبر کیا شاندار نمبر بن جائے گا بلکل اور وہ ملا یا نہ ملا وہ نمبر آپ کے پاس پھر زیادہ ملے یا نہ ملے اگر وہ نہ ہوا تو میرے پاس تو آئے گئی اور آج ہو بھئی آج ہو آتے آتے رہ گیا تو مطلب تھوڑا سا ہی اور سپین ہو جاتا اگر اینی ہو کوڈ آ گیا ہمارے پاس جائز کا جناب 0305 اور اب اس کوڈ کو جب ہم جوڑیں گے اس نمبر کے ساتھ تو نمبر ہمارا بن گیا 0305 944 4430 0305 944 4430 واو کیا شاندار نمبر آیا بھئی تو یہ ہے جناب ہمارا لکی نمبر اور یہ مطلب نا دیکھیں آپ نمبر دیکھنے میں اور فلو میں لگ رہا ہے کہ بھئی یہ لکی نمبر ہے فلو میں تو لگ رہا ہے لیکن فہیم یہ درست نہیں ہے نمبر یہ نمبر جناب اس کوڈ کے ساتھ درست نہیں ہے استعمال میں نہیں ہے کوئی بات نہیں یہ یاد رکھے گا اب کہ اس کے ساتھ استعمال میں نہیں مجھے پروگرام کے بعد بتائیں گے سنسل آگے بڑھاتے ہیں دوبارہ سے اس کو پھر گھوماتے ہیں ایک نیا کوڈ ہمیں چاہیے اس نمبر ساتھ ٹرائے کرنے کے لئے توفیزہ آپ پلیس زرہ اس کو پھومائیں اور کوئی اچھا سا کوڈ نکالے مجھے آج آجائے گا دبل فور آپ کو لگتا ہے دبل فور آجائے گا ہاں مجھے یہ بھی لگتا ہے کہ اب اس کے بعد کوئی بھی آئے گا نا اس پر بات ہو جائے گی فہیم اچھی بات ہے جناب یہ تو بڑی اچھی بات ہے بات ہو جائے کیونکہ ہمیں بڑا اچھا لگتا ہے جب ہمارے لکی مینر ہمیں فوراں سے مل جائیں تو یہ اب رہا ہمارے پاس 0305 اگن یہ تو اسی پر واپس چل آگیا ہے ہمارا نمبر تو نکلا ہے لیکن اب یہ کوڈ ہمیں تنگ کر رہا ہے بلکل آج نمبر جتنا اچھا نکلا ہے کوڈ ہی تنگ رہا ہے تو اچھا یہ بھی ویسے بڑا ریر ہوتا ہے کہ یہ کوڈ رپیٹ ہو جائے نا آپ کے پاس پین بود پہ یہ بہت کم ہوتا ہے میرا خیال ہے کہ بہت ہی کم ہوتا ہے ہم نمبر تو بلا لکی ہے جناب لیکن اب بندہ دیکھیں کتنا کلکی نکلتا ہے کوئی بیجز کے پاس یہ ہے نمبر بلکل اور یہ آیا ہے ٹیلی نور پہ اگن نہیں 0341 ٹیلی نور آگیا سو 0341 آگیا جناب ہمارے پاس ٹیلی نور کا کوٹ اور اب اس کوٹ کو لگاتے ہیں اس نمبر کے ساتھ تو بنتا ہے 0341944430 آپ دیکھیں کہ ایک 11 ڈیجٹس کے نمبر میں 5 ٹائمز تو خالی 4 ہی آ رہا ہے اور یہ شاید ہو کسی کے پاس رب یہ ملا نمبر تو مل جانا چاہیے بلکل ملنا چاہیے 0341944430 یہ اب ہمارا لکی نمبر ہماری ٹیم اس نمبر پہ رابطہ کرنے کی کوشش کر رہی ہے اور نمبر تو جناب یہ بلکل موجود ہے لیکن اس وقت کسی وجہ سے پاورڈ آف ہے پتہ نہیں بیٹری ان کی ختم ہو گئی یا انہوں نے دیلبریٹلی خود کسی مصروفیت ویسے اس کو پاورڈ آف رکھا ہے نہیں اور کسمت جناب بلکل آپ کے پاس پہنچی لیکن آپ آویل نہیں کر پائیں ہم دوبارہ گماتے ہیں کسی اور کی قسمت کو دیکھتے ہیں کہ کیا وہ چمکتی ہے یا نہیں اور اب فیضا کیا لگ رہا ہے کونسا کوڑ آئے گا پتہ نہیں مجھے لگ رہا ہے فہین کہ دبل فور پر جا کر روک جائے گا اور وہ ہی وہ ہمارا لکی وینار دبل فور یعنی تیلی نور آپ کے لئے نا ابھی بھی تیلی نور تھا لیکن دوسرے والا کوڈ اس کا آئے گا تو دیکھیں آج نا آج مجھے لگ رہا ہے لیکن نیو فون آنا ہے اچھا آپ چلیں دبل فور تو نہیں آیا لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ریپیٹیشن والے کوڈ زیادہ آرہے ہیں ہمارے پاس یہ دبل فور پر آ لیا ہمارے پاس آیا یوں فون زیرو دبل فری زیرو اور نمبر بن گیا ڈیو دبل فور دبل فور تری زرو ڈیو دبل ایو دبل فور دبل فور تری زرو یہ تو مل جانا چاہیے آپ دیکھیں کہ یعنی فور ٹائمز فور کی ریپیٹیشن ہے اور ٹھ ریٹیشن، اور ٹھری ٹھائمز ہی زیرو کی ریپیٹیشن ہے ایک نو بچارہ اکیلا میری درہا مجمے کے بیچ میں کھڑا ہے کہیں پہ چک کر کے اور یہ بھی درست نہیں ہے آج کیا ہو گیا اچھا اتنا زبردست نمبر ہے اور بیسے بڑی حیران کن بات ہے لیکن پلو آتی ہیں آپ اپنے کسی فیملی ویڈے کو لے کے دے سکتے ہیں اور یہ میں واقعی میرے لیے آج بڑی حیرانگی کی بات ہے کہ یہ اتنا شاندار نمبر ہے اور وہ مطلب ملی نہیں رہا ہے لیکن ملے گا مجھے یہ یقین ہے کہ یہ ملے گا ضرور آج لیکن ہم ٹرائے زیادہ نہیں کر سکتے فہی مل تو جائے گا اگر ہم بیالی کوڈ لگائیں گے تو شاید دو تین مل جائے لیکن اتنا ٹائم نہیں ہوتا ہے ہمارے پاس کہ ہم اتنے کوڈ لگائیں چار پانچ بار تو ہم ٹرائے کرتے ہیں اور تیسری بار مجھے لگ رہے ہیں ہم ٹرائے کر رہے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اب بھی کوڈ آتا ہے اور بات ہو پاتی ہوں ان سے یا نہیں ہو پاتی ہے اور یہ آگیا ہے سو اگین جیز آیا ہمارے پاس 0304 پہلے اس سے 0305 آیا تھا اچھا 0304 کے ساتھ اب نمبر ہمارا بنتا ہے جناب 0304944430 فیضہ مجھے لگتا ہے کہ شاید اس کوڈ کے ساتھ بھی یہ نمبر ہمیں نہیں ملے گا اس کی ایک بڑی وجہ ہے پوچھئے کیوں کیوں نہیں ملے گا اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ نمبر چونکہ زرہ گولڈن ٹائپ نمبر ہے تو جو شروع شروع کے نئے نئے کوڈ ہیں اچھا وہ اس نمبر لیکن خیر ہر کوڈ کے ساتھ یہ نمبر چل سکتا ہے اس میں تو ایسا کوئی مزاکے والی بات نہیں ہے تو 0304 کے ساتھ اب ہماری ٹیم اس کو ٹرائے کر رہی ہے اس نمبر کو 03049444430 میں کوئی یاد کرنے کی کوشش کر رہا اس نمبر کو مجھے یاد ہو جائے اگین یہ ویلڈ نہیں ہے اچھا میں یہ تو بڑا حیران کنو اس کعام نہیں ہو رہا مجھے لگتا ہے ہمیں اپنی مرضی سے 42 کوڈ نہیں لگا سکتا ہے ہمیں تو یہ گھما کے نکالنا ہے کیونکہ ہم نے اپنی مرضی سے اس میں کچھ نہیں کرنا کیونکہ یہ سارے کا سارا سیگمنٹ شروع سے لے کے آخر تک یہ انپرڈکٹیبل ہے اور اس میں کسی کا کوئی ہاتھ عمل دخل کردار نہیں کوڈ بھی اچھا آتھو رہے لیکن اور یہ پھر جیس کا آیا ہے 0300 یہ مجھے لگتا ہے مل جائے گا کیونکہ پاکستان کا یہ سب سے پرانا کوڈ ہے اور ایسا ممکن نہیں ہے کہ اس کوڈ کے ساتھ کوئی نمبر exist نہ کرتا ہو بہت کم ہوئا ہے کہ 0300 کے ساتھ کوئی نمبر آپ ڈائل کریں تو وہ آپ کو not valid ملے سو نمبر ہے جناب 0300 9444430 0300 9444440 مجھے لگتا ہے 0300 کے ساتھ آپ نے بہت سے نمبر ٹرائے کی ہوں میں فہیم جو آپ کو پتا ہے کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے لیکن میں صرف اس لئے کہتا ہوں کیونکہ یہ پاکستان کا سب سے پرانا کوڈ ہے تو اس لئے اس کے ساتھ جو سب سے زیادہ نمبر ہیں وہ آپ کو ملتے ہیں پرانا ہونے کی وجہ سے بلکل تو دیکھتے ہیں کہ ان سے ہماری بات ہو پاتی ہے نہیں ہو پاتی ہے بیزی تو جا رہا ہے بیزی جا رہا ہے لیکن ہم ٹرائے کریں گے بار بار رائیٹ چلے ہیں میں نے خیال ہے یہ ہماری بیسے بھی لاسٹ ٹرائی تھی ہمیں اپنی پوزیشن پر واپس چلنا چاہیے اگر یہ نمبر مل گیا مطبع بات ہو گئی ہماری ان سے تو ان کو ملے گا کوہنو ٹی وی کی جانب سے ایک زبادہ گفت ہے کیونکہ یہ ہوں گے ہمارے لکی وینر اور اگر ہماری ان سے بات نہیں ہو پاتی تو آج انفورچنٹلی اتنے شاندار نمبر کے باوجود ہم آج محروم رہیں گے اپنے لکی وینر سے تو جب تک ہماری ٹیم ان سے رابطہ کر رہی ہے میں تب کوشش کر رہی ہے رابطہ کرنے کی تب تک ہم اپنا جو ایک ادھورا سلسلہ اس کو پورا کر لیتے ہیں یعنی سوالاتو جوابات کا سلسلہ جس میں ایک سوال ہمارے پاس باقی ہے آخری سوال لاسٹ اپورچنٹی تو آپ ذرا اچھے سے کوشش کیجئے گا تیار ہو جائیں اپنے آپ کو ایکٹیف کر لیں لاسٹ اپورچنٹی آپ کے پاس تو فیضہ ہمارا آج کا آخری سوال اور انتہائی آسان سوال ہے سپیشلی ہمارے جو سائنس سٹوڈنٹس ہیں یا جن کو سائنس کا بیسک نالیج بغیرہ پتہ ہے بہت آسان ہے ان کے لیے فیضہ پلیز ہمارا کیجئے آخری سوال سوال ہے آپ کا گولڈن پریل کی طرف سے ایک ویسٹن ہے جو کہ میں آپ سے پوچھنے جا رہی ہوں کہ کون سی گیس بہت اچھے سے اس کا جواب بھی پتہ ہونا چاہیے اور یہ نہیں ہے کہ سائنس سٹوڈنٹس کو ہی پتہ ہوگا یہ بہت ہی کومنلی یوز ہوتا ہے ہمیں پتہ ہوتا ہے یہ بلکل ہماری بنیادی ضرورتوں میں تو نہیں میں کہوں گی لیکن عام باتوں میں یہ چیز جسکس ہو رہی ہوتی ہے تو آپ کو بلکل اس کا پتہ آنا چاہیے کہ اس کا آنسر کیا ہے چھوٹے سے چھوٹے آج کل بچے کو بھی پتہ ہوگا تو اس کا جواب ہمیں بہت سے لوگ تو دیں گے بلکل دیں گے لیکن وینر وہی ہوگا جو سب سے پہلے اس کا جواب دے گا تو بارہ سیکنڈز کا ٹائم آپ کے پاس ہے اگر آپ کو لگتا ہے کہ جواب جو ہے وہ زیادہ لمبا جا رہا ہے لکھنے میں تو آپ نے اے بی سی ڈی میں بھی جواب دے سکتے ہیں اور وہ بھی آپ کا کنسیڈر کر لیا جائے گا and the time is up کاربن ڈائی اکسائیڈ ایک ایسی گیس ہے جو آگ بجھانے کے کام آتی ہے جناب اس کا درست جواب یعنی سی او ٹو بہت کامن سائنس کا بیسک کسن ہے کہ کاربن ڈائی اکسائیڈ گیس اور ہمارے جو جتنے بھی فائر ایکسٹرنگیوشیر آگ بجھانے والے جو ہمارے آلات سیلنڈر پیٹرل پمپس اور بلنگز میں موجود ہوتے ہیں ان سیلنڈر کے اندر بیسکلی یہی گیس کاربن ڈائی اکسائیڈ ہی موجود ہوتی ہے تو اس کا درست جواب بھی ہمارے پاس آ چکا ہے اور یہ ہے لاہور سے اور لاہور سے تعلق ہے ان کا آمنہ خان ہے ان کا نام بہت مبارک ہو آپ کو آمنہ آمنہ کانگریجیلیشنز لاہور سے اور لاہور کو بھی کانگریجیلیشنز کیونکہ آج میرا خلال یہ تیسرا گفٹ ٹیمپر ہے جو لاہور جا رہا ہے لاہور تو جا رہا ہے لیکن تیسرا جو گفٹ ٹیمپر ہے وہ ایک فی میل کو جا رہا ہے اکھے جناب خواتین کو بھی مواری ہمارا جو نمبر تھا جناب یعنی لکھی نمبر وہ مسلسل جا رہا ہے ہمارا مسروف اب انفرشنیٹلی ماظرت چونکہ وقت پروگرم کا ختم ہو چکا ہے سو آپ سے جناب ملاقات ہوگی کل اسی وقت اسی چینل پر تب تک کیلئے اپنا خیال رکھئے مجھے اور فیضہ کو اجازت دیجئے اللہ حافظ اللہ حافظ